اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں ایک سیف الاسلام اٹھک سے یہ ان کا اٹریس ہے سیف الاسلام ہے یہ ان کا تعلق ہے یہ ان کا راوٹر جا رہا ہے ٹی بی لنک کا ایم آر چونسٹ سو اس کا مارڈل ہے یہ ان ٹین ایس کے ساتھ ہی آتے ہیں چار لین پورٹ ہے برینڈڈ ساو سو سی کنڈیشن میں یہ آتے ہیں یہ دیکھیں لیچے سے بھی کلین ہے اٹھک ہے راوٹر فلی انلاک ہے جو مردی سیمیوز کا ایکسٹرالل ڈینہ بھی آپ ان کی جگہ بھی لگا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے ان کو اتار کے اچھا اس میں میں نے موڈیفائیڈ فیرمویر انسٹال کی اس لیے کنفیڈنشل فور ٹیسٹ ٹھیک ہے تو یہ بیٹا اس کا ساوٹ ویر بیٹی ہے بیٹا والا اس لیے ابھی جو ہے نا یہ سا شو ہو رہا ہے اس میں میں نے اس کو اس لیے بینڈ لاک والا لگا دیا ساٹھ ویر تاکہ ان کو کوئی پریشانی جائے انٹرنیٹ میں جا کے آپ کو چکر والتا ہوں یا ابھی انٹرنیٹ آپشن پر یہ کلک کیا ایڈوانس میں جاتا ہوں شاید ادھر کوئی چیز آج ہے اچھا کرنٹلی جو یہ یوز کر رہا ہے موبلے کسے میں اس میں لگی بینڈ ایٹ آ رہا ہے ہم نے کیونکہ ہمیں سپیڈ بینڈ ایٹ کے اوپر کتنی ملتی ہے وہاں کو چکر والتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بینڈ ایٹ کے اوپر ابھی یہ چل رہا ہے تو اس میں بینڈ ایٹ کی کنی سپیڈ آ رہی ہے وہ دکھاتا ہوں پھر اس کو میں لاک کروں گا بینڈ 3 کے اوپر کنی ہمارے آریا کا بینڈ 3 ہے یہ دس گیارہ بارہ ہے بی پی ایس تک چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے بینڈ ایٹ ابھی یہاں بھئی ہے دیکھیں شہر ہے بینڈ ایٹ اور ہم نے اس کو کرنا ہے جی بیسک پی چلے جاتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں انٹرنیٹ والی سیٹنگ میں اور یہاں پر 4G ہمولی ٹھیک ہے یہاں پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے بینڈ لاک کرنے کے لئے آپ نے یہاں پہ اس کا آنا ہے اس کا اپی پینل پر نوٹ کرنا ہے وہ نے ٹو ڈات ون سکس ایٹ ڈات ون ڈات ون موبائل یاک انپیوڈر دونوں پہ سیم ہوگا گو گوگل گروم میں آپ نے آنا ہے اور موبائل میں گوگل گروم پی چلے جانا یہاں پہ آپ نے ایڈوانس پہ آنا ہے ایڈوانس پہ آکے یہاں پہ نیٹوک پہ آپ نے کلک کرنی ہے انٹرنیٹ پہ آکے یہاں پہ دیکھیں نیٹوک بینڈ آئے یہاں پہ ہوگا جی مینول ہم نے مینول کرنا ہے تو یہ سرچ کرے گا بینڈ کو جب یہ سرچ کر لے گا ہم نے بینڈ ایٹ جو تھا اس کے اوپر دیکھا کیونکہ ہمارے چیز کر یہاں پہ بینڈ بینڈ 3 صحیح کام کرتا ہے یہ 12 آئی ایس سپیڈ ٹھیک ہے تو بینڈ 3 کے اوپر لوگ کر کے ہم چیک کریں گا کیا سپیڈ میں امپروومنٹ ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب بینڈ 3 آگیا مووی لنک اور بینڈ ایٹ ہم نے بینڈ ون بھی ہے یہاں پہ بینڈ 3 کو کرنا ہے جی لوگ یہاں پہ کیا سیو سیٹنگ ہماری بلکل یہ دیکھیں بی 3 یہاں پہ سلیکٹ ہو گیا اب ہم نے جانا ہے بیسک سے اوپر انٹرنیٹ ٹھیک ہے وہ آ رہا ہے شہر ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پہ چیک کرنے ہے بینڈ ہمارا کون سار ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ اوکے ہو گیا ابھی بینڈ 3 آگیا ہمارا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بینڈ 3 آگیا پہلے ہم نے بینڈ ایٹ کو پر اس کو چیک کیا تھا بینڈ 8 کو پر بارہ طور پر آئی تھی سپیڈ ابھی ہم نے بینڈ 3 کو پر اس کو چیک کرنا چیزیں کیا فرق عاتا ہے بینڈ لاکنگ سے یہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بارہ رہی تھی سپیڈ ہوگی ہے ڈبل تو یہ ہوتا ہے بینڈ لاک ابھی آپ کو آپ نے باری باری نہ بڑھت رہی ہے جو بھی ہم سے پرچیز کریں گے پرائیس میں اس کی طرح تو پرائیس اس کی زیادہ نو ہزار روپے انکلیون ٹیلوی چارجز پاور اڈاپٹر کیونکہ ایک راوٹرز امپورٹڈ ہیں تو اس لیے ان کی کوسٹ بھی بہت پہنگی پڑی ہے اس لیے بینڈ لاک والے ہی دوں گا تو ابھی افلوڈنگ بھی انکلیز ہوئی ہے ڈاؤن لوڈنگ بھی ڈبل ہوگی ہے تو یہ اپنے خود اپنے رئی کے ساتھ سے باری باری چیک کرنا ہے کون سے بینڈ پر کزنی سپیڈ ہے جو بینڈ آپ کو بیس لگے مہیں پہ آپ نے اس کو سٹیبل کر لینا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ایک طرح جو بینڈ لاک ہو جائے گا وہ پھر لاک ہی دے گا آپ جب تک اس کو ریسیٹ نہیں کریں گے بینڈ نہیں اٹھے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ